اس کے ساتھ ہی آپ کا پتہ ہمارا جو نیبر بھارت ہے اس کو انہوں نے کہا ہے ایز ای نیو ایشین پاور میں کل پڑھ رہا تھا سی این این نے اس کے اوپر کہا ہے کہ وہ ایک نیو جو ایک جو آپ کہہ لیں نا کہ ایشین پاور کی وہ بات کر رہے ہیں اس قوم کے فیصلے اس ملک میں ہوتے ہیں کوئی بیرون ملک کی کوئی طاقت کوئی سوپر پاور وہ اس ملک کے فیصلے نہیں کرتی سی این این کی ایک سٹوری ہے کہ جب ایسی سیچویشن ہوتی ہے ارجنٹینہ میں دو تین دفعہ ڈیفالٹ ہوا اور ملکوں میں ہوا تو ان کے پاس کچھ ہوتا ہے جو بیٹ دیتے ہیں ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں صفر اشاریہ دو چھے فیصد اضافہ ہوا جس کے بعد مہنگائی کی مضموعی شرح اٹھائیس اشاریہ چھے ساتھ فیصد ریکٹ کی گئی تو اگر ہندوستان سستہ تیل خرید سکتا ہے اس سٹوری میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ بہت زیادہ آل آئیس آن نرندرہ موڈی جی پرائم منسٹر آف انڈیا ایک طرف انڈیا جو ہے اس کو نیو ایشین پاور کار کہہ رہا ہے ویسٹ جو کہ چائنا کو نہیں کہہ رہا انڈیا کو کہہ رہا یوکے جو ہے وہ ہزاروں انڈیا کو ہائر کر رہے ہیں جو وہاں پہ کانٹریبیوٹ کریں گے آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کو امیڈیٹلی ٹیبل پہ بیٹھنا یہ جو آپ پکچر ڈپکٹ کر رہے ہیں پاکستان کی اس کے ساتھ ہی آپ کا پتہ ہمارا جو نیبر بھارت ہے اس کو انہوں نے کہا ہے ایز ای نیو ایشین پاور میں کل پڑھ رہا تھا سی این این نے اس کی اوپر کہا ہے کہ وہ ایک نیو جو ایک جو آپ کہہ لے نا کہ ایشین پاور کی وہ بات کر رہے ہیں ادھر یوکے جو ہے اس نے کہا ہے جی کہ ہم تین ہزار بھارتیوں کو جو ہے وہ یوکے میں ویلکم کر رہے ہیں بکاوز ان کی یوت کو جو آپ ویلکم کر رہے ہیں آپ نہیں سمجھے کہ پاکستان کی لیڈرشپ کو امیڈیٹ پولیٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے ایک طرف انڈیا جو ہے اس کو نیو ایشین پاور کہہ رہا ہے جو کہ چائنہ کو نہیں کہہ رہا انڈیا کو کہہ رہا یوکے جو ہے وہ ہزاروں انڈیا کو ہائر کر رہے ہیں جو وہاں پہ کانٹریبیوٹ کریں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کو امیڈیٹلی ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے یوت کا مستقبل سیو کر سکیں کیونکہ عمران خان کہتے ہیں کہ اگر مجھے آپ نے الیکشن نہ کروائے تو ملک کے اندر سوشل انڈریسٹ ہو سکتا ہے چیماں صاحب دکھ سے رہا ہوں گا ایک بات آپ کو کہ عمران خان صاحب آکسپورٹ گریجویٹ ہے بلاول بھٹو صاحب وہ بھی آکسپورٹ گریجویٹ ہے ہمارے نواز شریف صاحب کے تو بہت بڑے محال ہیں لندن کے اندر انہیں سب پتا ہے کہ قومیں ترقی کس طرح کرتے ہیں ان کو کسی نئے بھاشن کی ضرورت نہیں دکھ کی بات یہ ہے کہ جب ائرپورٹ سے اترتے ہیں جب یہ لینڈ کرتے ہیں باہر سے بڑھ کے یہ بلکل مائنڈ چینڈ کر جاتا ہے اور کرپشن کی اس طریقے سے کرتے ہیں یہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کہتے ہیں لیڈر سندھ کے اندر ایک ڈی سی ایک ڈیپٹی کمیشنر ایم ٹو ہائی وے پہ ایک ارب روپیہ لے کے 20 کرپشنر والے نے اس کو ایک ارب روپیہ ایک ڈیپٹی کمیشنر ایج تردی تردی کھائے میرے کئی یار دوست ہیں یہاں پہ آپ کو پتا ہے میرے ساتھ سکھ بھی ہے ہندو بھی ہے میں کئی دفعہ سوچتا ہوں یار یا تو میں 1947 میں ان کے ساتھ بھارت چلا جاتا یہ سارے آپسورٹ کے پڑے لنکن ان کے پڑے کیمراج کے پڑے بچے ہیے نہیں سمجھ رہے رشی صونک از نار ایک کرسچن